السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی نیو ویلوگ آج ہم ڈرم سٹکس بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے چکن لے لی ہے اس کے لئے ہم نے یہ ڈرم سٹکس لے لی ہیں اور دو سے تین عدد ہم نے آلو لے لیے ہیں اب ہم ان کو بوائل کر لیں گے ہم اتنا ہی پانی ایڈ کریں گے جس میں یہ بوائل ہو جائے اور پانی خوشک ہو جائے ساتھ ہی ہم اس میں لسن ہزا کا پیسٹ ون ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور دوسری طرف ہم آلو کو بھی بوائل کر لیں گے چکن اچھی طرف بوائل ہو چکی ہے اور پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو بان سے الگ کر دیں گے سب اس طرح سب اس طرح سے ہم اتار کے رکھ دیں گے بوم سے جو ہم نے چکن الگ کی تھی اس کو ہم نے اچھی طرح پیس لیا ہے اور اس کے لئے ہم نے مسالے لیے ہیں لال مش لے لیے ہیں ون ٹی سپون اور ہم نے زیرہ پسا ہوا زیرہ لے لیا ہے ون ٹی سپون نمک ون این ہاف ٹی سپون لے لیا ہے اور گرم مسالہ ہم نے ون ٹی سپون لے لیا ہے کالی مرش ہم نے ہاف ٹی سپون لے لیا ہے اور چاٹ مسالہ بھی ہم نے ہاف ٹی سپون لے لیا ہے اور پیاس کو ایک درمیانی پیاس کو ہم نے قدو کش کر لیا تھا اور اس کا پانی نکال دیا ہے اور چار سے پانچ ادر تھری مرش لے لی تھی اس کو پیس لیا ہے تھوڑا سا دنیا فدین ہے اس کو پیس لیا ہے آلو جو ہم نے بائل کیے تھے ان کو میش کر دیا ہے اور ون لیمن جوس ہم نے لے لیا ہے یہ سارے انگریڈین سب ہم چکن میں آٹ کر دیں گے میکسچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میکسچر کو اس طرح سے بانڈ پر لگا دیں گے یہ زبردستی شیئے بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس پہ میٹا لگا لیں گے پھر ہم اس میں انڈا اس کے بعد بریٹ کرم سے اچھی طرح کوٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم فرائی کر لیں گے دوسری طرف ہم نے کڑھائی لے لیے اور اس میں آئل رکھ دیا ہے آئل اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں گرم سٹیکز فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پہ آپ اس کو اس طرح سے فرائی کر لیں ماشاءاللہ بہت زبردست لکھ آ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ریسے بھی پسند آئیے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں نئی کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ